آپ کو کچھ بڑے بڑے اور ہیلڈی جیڈ پلانٹس دکھاتے ہیں جیڈ پلانٹس کے کافی ایج ہے یہ 15 to 20 years old جیڈ پلانٹ ہیں اور دیکھیں ایک بڑے گملے میں لگا ہوا ہے اور اس نے کافی اپنی روٹس نیچے تک ڈولپ کی ہوئی ہیں اور اس کی برانچز دیکھیں کافی اس کی برانچز پھیلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں گملے کے نیچے تک یہ پلانٹ آیا ہوا ہے اور ہر طرف سے یہ بہت ہی اچھی جو ہے وہ اپنی گروہ کر رہا ہے اور یہ اس کو یہ ڈائریکٹ سن لائٹ میں پڑا ہوا ہے اور یہ ڈائریکٹ سن لائٹ میں ہونے کے وجہ سے اپنی بہت ہی اچھی گروہ کر رہا ہے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں آگے بھی جیڈ پلانٹس ہیں وہ بھی 20 years old ہی ہیں اور ان کو ان کی بھی بہت ہی اچھی جو ہے وہ گروہ ہوئی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ والے جیڈ پلانٹس دیکھیں یہ دیکھیں یہ کافی ایک بڑا جیڈ پلانٹ ہے اور اس کی جو ٹرانک ہے وہ بھی کافی موٹا اس کا ٹرانک بننا ہو رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کافی موٹائی میں ہے اور اس کی جو ہے وہ نیچے سے دیکھیں ٹرانک بہت ہی اس کا ہیلڈی ٹرانک بننا ہوا ہے اور کافی یہ پھیلا ہوا ہے اور یہ بھی ایک بڑے پارٹ میں لگا ہوا ہے اور کافی اس نے اپنے آپ کو خوشی بنایا ہوا ہے یہ تین سے چار پٹ جو ہے وہ چوڑائی میں اس کی جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے اور اس کی دیکھیں ہر برانچ میں یہ اس کی ریڈ کلر میں ہے اس کی برانچز اور اس کے لیف جو ہیں وہ ہیلڈی لیف ہیں اس کے اور کافی اس کی لیفز بنے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ والا دیکھیں مانی پلانٹ جیٹ پلانٹ اور یہ دیکھیں اس کی ہائٹ تقریباً چار پانچ فٹ اس کی ہائٹ ہے اور یہ بہت ہی اچھا ایک پلانٹ بنا ہوا ہے اور اس کی دیکھیں کہ یہاں سے یہ دیکھیں ٹرانک نیچے سے کافی یہ ہیلڈی ہے اور اچھی یہ اس نے اپنا روٹنگ سسٹم بنایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں گے نیچے سے یہ کملے میں ہی لگا ہوا ہے اور ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ آگے والا جیٹ پلانٹ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر یہ کافی ساری کچھ اور پلانٹ گرے ہوئے ہیں تو یہ ابھی تک اٹھائی نہیں ہے تو یہ ان کے نیچے آیا ہوا ہے اور اسی طرح یہ اپنی جو ہے وہ گروت کر رہا ہے اور کافی بڑا ہے یہ بھی اسی طرح کے ایک گملے میں لگا ہوا ہے اور یہاں سے دیکھیں یہ بھوگن بیل بھی اس کے اوپر گری ہوئی ہے اور دیکھیں کہ اس کا نیچے سے پرنگ دیکھیں کافی ہیلڈی پلانٹ ہے تو اس طرح جیٹ پلانٹ کو اگر ہم ڈائریکٹ سن لائٹ میں ہی رکھ دیں تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ اپنی اچھے طریقے سے گروت کرتا رہتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو اور انڈور پلانٹس دکھاتا ہوں یہ سامنے چھوہیں وہ پلانٹس رکھے ہوئے ہیں منی پلانٹ کی کافی ٹائپس ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ایک برڈ کا ٹری جو ہے وہ نیچے سے گروت کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے خوبصورت لیف ہیں اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جیٹ پلانٹ انڈور رکھا ہوا ہے اور یہ بھی اچھا جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں منی پلانٹ یہاں پر ہے گولڈن پوتوز ہیں بہت ہی اچھی جو ہے وہ گروت ہو رہی ہے ان کی یہ دیکھیں یہ گولڈن پوتوز ہے جب ونٹر سیزن ہوگا تو یہ فل سارا ییلو ہو جائے گا اور اس کی برانچز جو ہیں وہ بھی ییلو ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کافی آگے ہوایٹی ہے پڑی ہوئی اس کی منی پلانٹ کی بہت ہی اچھی جو ہے وہ ہیلو دی پلانٹس ہیں یہ اور اچھی ان کی گروت ہے یہ فلوڈینڈرون ہے فلوڈینڈرون کی ہوایٹی ہے فلوڈینڈرون نے بہت ہی اپنی اچھی گروت کی ہوئی ہے اور اس طرح جو ہے وہ ہم ان کو انڈو رکھ کے کسی بھی شیڈ میں جیسے یہ شیڈ ہے اس طرح ہم ان کی بہت اچھی گروت لے سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی خوبصورت خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں